الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہی و اصحابہی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم فیل آلمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمر نکسه فی الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغی له انهو الا ذکر وقرآن مبین لینزر من كان حیا ویحک القول وللکافرین سورت یاسین کے ان سابقہ آیات میں اس باتِ معاد کہ اللہ نے دلائل ذکر فرمائے ہیں کہ قیامت برحق ہے اس کے بعد حساب کتاب صحائفِ عامال سرات سے گزرنا میدانِ عامال یہ سب حق ہے جس میں کوئی شک نہیں کوئی غیب نہیں اس پر اللہ نے دلائل ذکر فرمائے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ یہ منکرینِ قیامت جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ کب ہوگی قیامت حالانکہ قیامت کی نشانیاں تو اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرما دی ہیں لیکن قیامت کب ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں یہ وہ مغیبات ہیں کہ خمسن لا یعلمہن الا اللہ اللہ کے سوا کوئی ہی جانتے ہیں اور اس علم کا نہ دینا جو ہے یہ بھی انسانوں کی بھلائی کے لئے ہے اگر کسی آدمی کو پتہ لگ جائے آپ دیکھتے ہیں کہ سزائے موت ہو جاتی ہے تو ان کو کیا حال ہوتا ہے اگر اللہ علم دے لیتے کہ قیامت فلا تاریخ فلا دن فلا گھڑی فلا مہینے میں ہوگی تو زندگی گزارتنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اللہ نے چھپا لیا اس کا اللہ نے ذکر کیا اور کافر کہتے ہیں وہ قیامت کب ہوگی اگر تم سچے ہو بتاؤ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو بتاتے ما ینظرون اللہ سیعتا واحدتا تأخذہم وهم یخصمون یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک آواز جب وہ ان کو پکڑے گی نہیں وہم یخصمون یہ جھگر رہے ہوں گے فلا یستطیعون توسیتا اور جب وہ ان کو ایسے اچانک پکڑے گی کہ یہ کسی کو کوئی وسیعت بھی نہیں کر سکیں گے نہ گھر کی طرف لوڑ سکیں گے اچانک قیامت آ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا کوئی اپنے ہاؤز کی مرمت کر رہا ہوگا قیامت آگئی سب کچھ ختم فرمایا اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ اپنی قبروں سے دوڑیں گے اب جب میدان معاشر میں آئیں گے تو کہیں گے کائے کاش کس نے ہمیں وہاں سے اٹھایا یہ وعدہ ہے جو اللہ نے فرمایا تھا اور سچ کہا تھا پیغمبرونے کے قیامت ہوگی اب قیامت آگئی انکانت اللہ سیتاً واحدتاً فیضاهم جمیئن لدینا محضرون قیامت قائم کرنے کے لئے کسی بڑے اسباب کی ضرورت نہیں یہ بس ایک آواز ہوگی اور یہ سب کے سبے کٹھے ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے اس لئے اللہ فرمادے وہ تو ایک بس جھڑک ہوگی اس کے بعد یہ سب کے سب اس میدان میں کھڑے ہوں گے اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا نا تو ایسے ہے جیسے پلک جھپکنے کی دیر ہے اس سے بھی تھوڑی وقت کیوں حکم ہوگا بس قیامت ہوگی فرمادے ہیں فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا تُجْدَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فرمایا آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا کسی انسان پہ ذرہ کے برابر ظلم نہیں ہوگا کہ جرم نہ کیا ہو سزا دے دی جائے یا سزا کا زیادہ مستحق ہے تھوڑی دے دی جائے یا جزا زیادہ کا مستحق ہے تھوڑی دے دی جائے یہ ظلم ہے اور اللہ ظلم سے پاک ہے اللہ عدل فرمائے گا وَلَا تُجْدَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور قیامت کے زن اللہ نہیں جزا دیں گے بگر اس عامال کی جو تم نے دنیا میں کیے ہیں اسی کی جزا بھی دے گی اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ لِيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاقِحُونَ اور جنت میں جانے والے اصحاب جنت جو ہیں ماشاءاللہ وہ اپنے شغل میں خوش ہوں گے ہم وَعَزْوَاجُهُمْ فِي ذِلَالٍ عَلَى اللَّهُ رَائِكِ مُتْتَقِحُونَ وَجَنَّتِ کے درختوں کے سائے میں وہ اور ان کی بی بیاں جو ہیں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے بڑی بڑی مساریوں پر لَهُمْ فِي عَا فَاقِحَتٌ وَلَهُمْ مَا يَتَّعُونَ ان کے لئے ہر قسم کی تلزد والے فواقے ہوں گے اور جو چاہیں گے سلام قولم مِن ربِّ الرحیم اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت والوں پر ملائقہ بھی سلام کہیں گے آپس میں بھی ایک دوسرے پر سلام کہیں گے چونکہ یہی سلام جو اللہ نے ہمیں دنیا میں سکھلایا ہے یہی سلام زندوں کا ہے یہی سلام مرنے کے بعد ہے اور یہی سلام جنت میں ہے اور یہی سلام پرشنوں کا ہے کہ جب مومن ملیں تو کہیں السلام علیکم کسی طرح اگر قبرستان پر گزریں گے تو کہیں گے السلام علیکم اور جب مومن جنت میں ہوں گے تو ایک دوسرے کا تہیہ کیا ہوگا تہیت ہم یوم یلقونہو سلام وہاں بھی سلام اور جب پرشنے داخل ہوں گے جنت والوں پر والملائقہ دیت خلون علیہم من کل باب سلام علیکم اور سب سے بڑی نعمت اور عظمت تو وہ ہوگی جب اللہ اپنے بندوں پر خود سلام بھیجیں گے فرمائے سلام قولا من رب الرحیم اب اللہ نے جنت والوں کے احوال ذکر کر کے فرمائے اب حکم دیا جائے گا مجرموں کو فامتازل یوم ایوہ المجرمون کہ اے کافروں اے مجرموں علیدہ ہو جاؤ مسلمانوں سے ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ ہر کیوں پہلے تو محشر میں سب کٹھے کھڑے ہوں گے نا کہ انہم جراد منتشر کہ جیسے مکڑیاں مختلف آتی ہیں اور کٹھی ہو جاتی ایسے پھر حکم ہوگا کہ نہیں الگ ہو جاؤ کیونکہ مومن الگ اور کافر الگ اور ان کو یاد دلائے جائے گا کیا ہم نے تم سے یہ نیتنبی کی دین عبادہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یاد رکھو کوئی شیطان کی عبادت نہیں کرتا سورج کی کرتا ہے چاند کی کرتا ہے درفوں کی کرتا ہے سانپوں کی کرتا ہے دریاؤں کی کرتا ہے زندہ انسانوں کی کرتا ہے قبروں کی کرتا ہے لیکن یہ سب کرا تا کون ہے شیطان تو سب باتوں کا یہ غلط کاری کرانے والا چونکہ شیطان ہے تو گویا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں اتنی فرمایا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو کیونکہ تمام عبادت کا مستحق جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اسی لئے کلمہ شہادت جو ہمارے ایمان کی علامت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں یاد رکھیں لا الہ الا الرحمان الا الرحیم الا السطار الا الغفار الا القحار نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی علامانہ معبود برحق یوٹھے معبود تو اور بھی ہے معبود برحق اللہ کی ذات ہے اور تمام انوائی عبادت کا حق دار اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے یاد رکھو نماز عبادت ہے رکو عبادت ہے سجود عبادت ہے یہ دعا بھاگنا جو ہے عبادت ہے منت ماننا عبادت ہے نظر نیاز عبادت ہے صدقہ خیرات عبادت ہے قربانی عبادت ہے اس لئے اللہ نے فرمایا میرا بدلی اعلان کر کے امت کو سمجھا دیں قل اِنَّ صَلَاطِي وَنُسُقِي وَبَحْيَا يَا وَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ کہ میری نمازیں یعنی عبادت بدلیاں اور میری عبادت مالیاں میری قربانیاں میری زندگی میری موت اسی اللہ کے لئے ہے جو سب جہانوں کے پالنے والا ہے فرمایا لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں وَبِدْعَلِكَ عُمِرْتُو اور یہی میں حکم دیا گیا ہوں کہ اسی کی عبادت کروں وَأَنْعَوَلْ مُسْتِبِينَ یاد رکھا کریں کہ اگر کوئی بندہ کسی پیر کی مزار کی منت مانتا ہے یہ معمولی گناہ نہیں یہ شرک اور کفر کے درجے پہنچ جاتا اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے میرا بچہ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے میں حضرت کے مزار پہ جا کے دمبے زبے کروں گا یہ شرک ہے اور اس کا کھانا بھی حرام کھلانا بھی حرام ہے چونکہ قربانی کے جانور کو حرم میں لے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو تم کیوں لے جائے اگر ثواب پہنچ رہے ہیں گھر میں خیرات کر دو دعا مانگو اللہ اس کا ثواب بارے فلاں بزرگوں کو اطاف فرمائے ثواب تو اللہ نے پہنچا ہے جب اس جانور کو لے کے وہاں زبے کرتے ہو تو معنی یہ ہے کہ اس کو تم نے شریک بنا دیا اور قربانی میں شرک کھا گیا اللہ نے فرمایا حدی کی بکری میرے حرم میں پہنچا آگے دبے کرو اور بکری جو ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچے تو اب اس کے مقابلے پہ شیطان نے کہا نہیں تم بھی پیر کی مزار پہ پہنچاؤ آستان پہ پہنچاؤ تاکہ قربانی میں شرک ہو جائیں اللہ نے حکم دیا میرے گھر کا تواف کرو اور نے کہا اللہ کے گھر کے ساتھ چکر کرو لیکن پیر کی مزار کے تین چکر کر لو لیکن کیونکہ تواف میں شرک آ جائے تو اس لئے اللہ فرماتی ہے کہ تمام عبادات اور دعا سب سے بڑی عبادت ہے یاد رکھو سب سے بڑی عبادت بلکہ عبادت کا مغل جو ہے وہ دعا ہے مخل عبادت جو ہے وہ الدعاو مخل عبادت الدعاو سلاح المؤمن اور جب وہ اللہ کسی غیر سے مانگا جائے وہ شرک پھر یہ بھی دکھا ہوتا ہے ہم غیر سے نہیں مانگتے ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ آگے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ تو بواستے وہاں ڈھونڈو جب خدا نہ سنے تو جب خود خدا پکا رہے گا آو مجھ سے مانگو تو پھر تمہیں کسی کے ڈھونڈ ادعونی استجیب لکم تم مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور وقت بھی مکرر نہیں اذا سالک عبادی انی فانی قریب جس جگہ ہو جس وقت ہو جس زمان میں ہو جہاں بھی ہو تم پکارو گے تو میں تمہارے قریب ہوں اس لئے فرمایا قیامت والے دن میں نے حکم دیا تھا وانے بدونی ہاں سرات مستقیم میری ہی عبادت کرو اور یہی سرات مستقیم ہے والا قد ادل منکم جبلن کسیرن نفرن تکونو تاکلون اللہ نے فرمایا اے مخاطبین تم سے پہلے شیطان نے کتنی اللہ کی مخلوق کو گمراہ کیا ہے کتنی قوم نو موسیٰ علیہ السلام کو گمراہی میں ڈالا قوم عیسیٰ علیہ السلام کو گمراہی میں ڈالا تو تمہیں عقل نہیں ہے تم پھر اسی کے رستے پہ جارے اس کا تو کام یہ ہے کہ تمہیں ہلاکت میں ڈالے اور کفر میں ڈالے شرک میں ڈالے اب جب قیامت کا دن ہوگا میدانِ محشر ہوگا مشرقین کے سامنے جہنم اب سامنے ہوگی کہا جائے گا ہاتھ ہی جہنم اللہ تی کم تم تودون اے کافروں اے مجرموں مشرقوں دیکھ لو یہی وہ جہنم ہے جس سے تم کو ڈرائیا جاتا تھا تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے کچھ بھی نہیں ہاتھ ہی جہنم یہ ہے جہنم اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَبُرِّضَدِ الْجِحِيمُ الْغَاوِينُ اب اللہ جہنم کو کافروں کے سامنے ان گمراہوں کے سامنے کر دیں گے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اور تیسی جگہ قرآن کہتا ہے اللہ پاک حکم دیں گے ملائکہ کو ان کو کہو اَفَصِحِرُنْ حَادَا اَمْ أَنْتُمْ لَا تُمْصِحِرُونَ اِسْلَوْحَا فَصْبِرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاوْنَ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْدَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ حکم دیں گے ملائکہ ان بدبختوں سے کہو کہ جہنم اچھی طرح دیکھ لیں کہ کیا یہ واقعی جہنم ہے یا جادو ہے دنیا میں کہتے تھے نا انبیاء نے جادو کر دیا جادو کر دیا ہے دیکھو یہ کوئی جادو والی جہنم تو نہیں حقیقی جہنم اب جلو مرو اس کے اندر سبر کرو یا سبر نہ کرو برابر ہے چیخو یا نہ چیخو برابر ہے اسی میں تم نے رہنا ہے اسی میں تم نے جلنا ہے اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَنَعْدَوْ يَا مَالِكُ الْيَقْدِرَيْنَا رَبُكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ اور وہ چیخ چیخ خبھو کریں گے جسترخون فیہا ربنا خرج منہ نعمل صالحا غیر اللہی کنہ نعمل اب چیخیں گے کہ مولا میں ہر بانی کر ہمیں جہنم سے نکال ہمیں پھر ایک موقع دے دے ہم اب بہتر عمل کریں گے صحیح عمل کریں گے اب تیری ذات کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اللہ فرمائیں گے اولم نعمل کم میں نے تم کو دنیا میں زندگی دی سو سال ستر سال اسی سال پھر ڈرانے والے بھیجے پیغمبر بھیجے قرآن بھیجا کتابیں بھیجے اس وقت تم نے نہیں مانا تو اب تم مان لوگے میں جانتا ہوں اگر تمہیں دنیا میں دوبارہ بھیجیں پھر بھی تم اسی شرک کی طرف لوٹ جاؤ گے اگر تمہیں لوٹایا بھی جائے تو تم پھر اپنی انہی عادتوں پہ آ جاؤ گے تو اب جب مالک جہنم کو بکاریں گے مالک مانا خازن جہنم کا در ہوگا جہنم کا انچار جنگران فرشتہ اس کو بکاریں گے مانا آدھو یا مالک علیق یلینا رب کا کہ اللہ سے دعا کر اللہ سے درخواست کر کے ہمیں موت دے دے مر جائیں ہم اب مفسرین نے لکھا ہے روایات میں آتا ہے کہ پانچ سو سال تک چیختے رہیں گے پانچ سو سال تک تو وہ جواب بھی نہیں دے گا اور بات بھی نہیں سنے گا پانچ سو سال کے بعد جواب دے گا تو کیا دے گا کہہ گا بدبختو تم نے ہمیشہ اسی جہنم میں رہنے اخصو فیہا ولا یتقلمون دفع ہو جاؤ انہ بات بھی نہ کرنا تم نہیں رہنے اب یہ جہنمی عذاب جو ہے دائمی ہے اس میں نہ تخفیب ہوگی اور نہیں یہ ختم کیا جائے گا اس لئے حکم ہوگا کہا دہی جہنم اللہ دیکن تم توادون اس لئے حل یوم بھی ما اس لئے حل یوم ما کن تم تک فرنا جلو اس جہنم کے اندر اس سبب سے یہ دنیا میں تم نے کفر کیا ہے اب کافر کہیں گے کہ مولا ہم نے جو جرم کیے ہیں تو گواہ جو ہیں یہ تو فرشتی ہیں جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں یہ ہمارے جنس کے بھی گواہ نہیں گواہ تو وہ ہو جو جنس سے ہو یا ہمارے نفس سے ہو اللہ حکم دیں گے ملائکہ کہ تم بولو تم بتاؤ تم نے کیا کیا گناہ کیا پاؤں کو حکم دیا جائے گا بولو تم نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں کتنے شراب کھانے پھیرے کتنے زنا کی اڈوں پہ گئے کتنے گناہوں میں گئے کتنے ڈاکیں بارے کتنی چوریاں کی کتنی قتل کی اب سب ایک ایک جوڑ بول رہا ہوگا اور اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اگر بدبختو ہم اگر چاہیں اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھوں کو بھی ہمیشہ کے لئے مٹا دیں اور اندے ہو کے بیٹھے رہو نہ راستہ نہ در آئے نہ دیکھ سکو نہ باغ سکو اگر ہم چاہیں تو دنیا میں تمہیں انسان کے بجائے خندیر بنا دیں بندر بنا دیں کتہ بنا دیں ہم قادر ہیں پھر اس کے ساتھ تمہیں لنگڑا بھی کر دیں فمستتاہو مزیعن ولا جرجون نہ تمہیں آگے جانے کی طاقت ہو نہ پیچھے لاڑ جانے کی طاقت ہو ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں لیکن ہم نے تم کو محلت دی ہے لیکن تم نے اس محلت سے کوئی پیدا نہیں اٹھایا ہے اس لئے علماء فرماتی ہیں اللہ کے اولیاء فرماتی ہیں کہ میں ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ جب زنا کرے جب ڈاکہ مارے چوری کرے گناہ کرے تو سمجھ لے کہ کتنے گواہ ہیں میرے اوپر جو اللہ نے رکھے ہیں غور کر لیا اللہ نے دو فرشتے رکھے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو نیکی کر رہے ہو تو دائیں والا لکھتا ہے اور برائی کر رہے ہو تو بائیں والا لکھتا ہے اور اسی طرح اللہ فرماتی ہیں کہ جب تم گناہ کرتے ہو وہ زمین مجھے چیز چیز سے فریاد کرتی ہے کہ مولا تیرہ بندہ تیری زمین پہ زنا کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے مجھے حکم دے میں اس کو نگل جاؤں میں اس کو یہی نمونہ دکھا دوں گناہوں کا اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے ہیں تو کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی نمونہ دکھا دیتے ہیں قرآن پاک نے فرمایا اِنَّ قَارُونَ قَارَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ بَبَغَا عَلَيْهِمْ قَارُون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اللہ نے اتنی دولت دی اتنی دنیا دی اتنی پیسہ دیا اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں کئی خچر اٹھا کے چلتے تھے لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ اکڑا نہ کرو لوگوں پر احسان کرو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اللہ کے دیئے کا کچھ تو قدر کرو وہ کہتا نہیں اللہ نے مجھے کہاں دیا میرے پاس میں بزنس جانتا تھا میں نے ایم بی اے کی ڈگریان نہیں تھی تم پڑے ہوئے نہیں تھے اس لئے میں کامیاب ہو گئے اس میں اللہ نے کہا دیا ہے مجھے میں کاروبار کرنا جانتا تھا مجھے کاروبار کے ٹرک آتے تھے بزنس کرنے کا طریقہ آتا تھا تم لوگ نہیں جانتے سے تم رہ گئے میں نے کمالی ہے اس میں خدا کا کیا تعلق ہے اللہ نے تھوڑا دیا ہے مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے میری قابلیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے جیسے کہہ دیتے ہیں جی میرے نصیب میں تھا مجھے مل گیا ہے اب انہوں نے کہا خوش صبر کرو احسن کما احسن اللہ ہوئی لیک وَلَا تَنسَنَسِبَكَ مِنَتْ دُنْيَا تم بلکل نہ بھولو اسی طرح احسان کرو جس طرح اللہ نے احسان کیا ہے اور انہوں نے کہا نہیں جی کوئی احسان اس میں اللہ کا کیا تعلق ہے بھئی ہم نے خود بنائی خود کمائی خود محنت کی ایک دن اپنے علاقے کی اندر نکلا اور سارے خدائن کی چابیاں اور خدم اور حشم اور ملازم اور نوکل اور سارے بسکارڈ اور پہرے اور گنمن اور محافظ سب ساتھ جلو میں چل رہے ہیں لوگ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ یار کمال ہے جیسے اس کو ملی ہے نا دولت ہمیں بھی ملتی اب جب این وہ منظر پہ آ گیا تو اللہ نے حکم دیا زمین کو اللہ نے فرمایا اے زمین میرا منکر اور میری قدرت کو چیلنج کرنے والا تم پہ جلتا ہے اس کو نکل جاؤ زندہ نکل جاؤ اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ صرف اس کو نہیں اس کی حویلیاں کسر محل مکان سب زمین میں در جائیں حضور پاک نے ارشاد فرمائے یَتَجَلْجَلُ بِهَا اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ حضور نے فرمائے اللہ نے حکم دیا ایستا 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 زمین نگلتی جاؤ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی دکھا دیتے اسی محرم میں ایک عورت اور مرد نے زنہ کیا اللہ ماف کرے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو پتھر بنا دی پتھر بن گیا ایک کا نام اسحافتہ مرد کا عورت کا نام نائلہ تھا تو اچھا کافر بھی عجیب قوم ہے نا جی اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا عذاب میں کافروں نے خدا بنا دیا پوجہ کرنا شروع کر عمید تو فرنیسی ہوتی ہے تو اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کے نمونے دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں اور اصل فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا یہ دنیا دار العمل ہے دار الاختبار ہے دار المہن ہے دار الامتحان ہے اصل جا دار الجزا جو ہے وہ قیامت ہے کہ اللہ وہاں مومنوں کو بھی بدلا دیں گے اور کافروں کو بھی بدلا دیں گے اب آج کی سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اللہ برمدی ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغی له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینظر من کان حیین لینظر من کان حیین ویہک القول علالکافرین اب اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دارا غور کرو جو تم کہتے ہو قیامت مشکل ہے کیسے آئے گی اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں تمہارے بدن کے اندر مثال دیتے ہیں من نو امر ہو جس کی ہم عمر لمبی کر دیتے ہیں نو نکس و فل خلق پھر اس کے آزا میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پہلے غور کرو اپنے اپنے نفس پہ غور کرو کہ تم کیا تھے اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَكَدْ غَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَانَةٍ مِنْ تِينَ تُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَقِينَ اللہ فرماتے ہیں ابتدا میں ہم نے تیرے اببہ کو مٹی سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا بی بی حبہ کو اللہ نے زندہ آدم کے بائیں پسلی سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو آپ سوئے ہوئے تھے اللہ نے حکم دیا اور بائیں پسلی سے بی بی حبہ پیدا ہو گئے اسی لیے حدیث میں آتا ہے میرے محبوب محبوب دعالم سیدنا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ عورت کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے ٹیڑا پن تو رہے گا اس میں اتنا بھی سیدھا نہ کرو کہ ٹوٹ جائیں اور جلکل بھی اس کے غلام اور نیاز مند نہ بن جاؤ گے تمہیں جہنم میں لے جائیں تو یہ ایک فطری بات اچھا خدا کی قدرت یہ ہے اللہ نے عورت کو پیدا بھی آدم کی بائیں پسلی سے کیا دائیں سے بھی نہیں کیا اچھا دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے اس لیے لازمی بات ہے کہ مرد کا میلان ہوتا ہے عورت کی طرف قدرتی بات اب وہ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ہے پھر وہ کیا ہے سم جالناہو نطفتاں فی قوار مکین پھر توالد تناسل آیا ہے ایک مرد کا عورت وہ ملے دونوں کا پانی اس میں جو جرسومہ تھا ہم نے وہ مقام محفوظ پہ پہنچا دیا اور جب وہ مقام محفوظ پہ پہنچا دیا وہ اس پہ کتنی مند لے آئیں ثم خلقنا النطفت علقتاں فخلقنا العلقت مزغتاں فخلقنا المزغت اظاماں فقصونا الاظام لحماں ثم انشعناه خلقاں آخر فتبارک اللہ آسن الخالقین اللہ فرماتے ہیں بالنطفے کو ہم نے حلقہ بنایا حلقہ کے بعد مزغہ بنایا اب وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا بن گیا اس کے بعد پھر ہڈیاں تیار ہوئیں پھر ہڈیوں پہ ہم نے گوشت چڑھایا پھر اس میں اپنی قدرت سے روپوں کا اور تم انسان بن گئے دیکھو کتنے مراحل گزرے ہیں تم پر اب تم ماں کے پیٹ پہ رہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد تمہاری حالت کیا تھی تم رضی تھے دودھ پینے والے اب پہلا مرحلہ کیا ہے تم رضی ہو اس کے بعد جناب رضا سے جب تم نکلے تو پھر سبی بن گئے ولد بن گئے مراحق بن گئے غلام بن گئے شاد بن گئے جوانی آگئی اب بڑھا پا آگئے کتنی مراحل ہیں فرمائے یہ دیکھو جو اللہ ان تبدیلیوں پہ قادر ہے وہ قیامت لانے پہ قادر نہیں ہے جو اللہ دوبارک و تعالی ان تبدیلیوں پہ قادر ہے تو دنیا کو بدلنے پہ قادر نہیں ہے تمہیں اتنا کر بھی نہیں آتی ہے اب جب بڑھا پا آگئے اب پھر تم لوٹے اس لیے دوسرے میں اللہ اللہ خلقکم من ضعف بعض علماء ضعف پڑتے ہیں بعض ضعف پڑتے ہیں دونوں کی راتیں صحیح ہیں اللہ اللہ خلقکم من ضعف ثم من بعد ضعف القوة اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں کمزور اور حکیر پانی سے پیدا کیا پھر تمہیں طاقت دی پھر تمہیں مراحل تائے کر آئے پھر قوت کے بعد پھر ضعیب بنا دیا پھر بڑا پا گیا جیسے بچپن میں تو چلنے سے معذور کھڑا ہونے سے معذور اب بڑھا پے میں بھی کھڑے پکڑے یادرہ مجھے اٹھاؤ اٹھ نہیں سکتا اب پھر تم کمزور ہو گئے تو کتنے اچھا پہلے تمہاری کیسے نظر دی آپ کہتے ہیں جیسے ہم تمہیں طاقت دیتے گئے اسی طرح پھر عمر یادہ ہو تو اللہ اٹھاتے گئے تو اگر ہم اس تغیر تبدل پہ قادر ہیں تو اس دنیا کو بدلنے پہ کیوں قادر نہیں کیا تم اپنی حالت کی تبدیلی پہ غور کر کے بھی عقل نہیں کرتے کہ اللہ دنیا کو بدلنے پہ قادر ہے اب آگے فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کو شیر سکھایا ہی نہیں اور نہ شیر کہنا میرے پیغمبر کو زیب دیتا ہے نہ ان کی شان ہے یاد رکھو شیر جو ہے اللہ کے نبی کو کافر جو شائر کہتے تھے یاد رکھے حضور سے تو کبھی شیر نہیں کہا یاد رکھیں یہاں بھی ہے کہ ہم نے شیر نہیں سکھایا حضور نے شیر نہیں کہا تو پھر کافر ان کو شائر کیوں کہتے تھے اور ذکر چل رہا تھا بڑھا پہ کا اور یہاں آگیا کہ ہم نے نبی کو شائر نہیں بنایا یاد رکھیں آپ اس میں آیت کیا رد کیا ہوگا تعلق کیا بنے گا ذکر حرات ہے وَمَنُّ عَمِّلْهُنُ اُنَكِّزُوا بِالْقَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ آگے فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعِرَىٰ وَمَا يَنْبَغِيْلَىٰ ہم نے اپنے نبی کو شائر نہیں بنایا شیر نہیں سکھایا نہ اس کو ذیبہ ہے ان ہوا اللہ ذکر وہ جو تمہیں پڑھ کے سنتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے قرآن ہے کھلا اللہ کی آیتیں ہیں تمہیں جگانے کے لیے لَيُنْزِرَ مَنْ كَالَحَيًّا تاکہ درائیں ان کو جو زندہ ہیں وَيَهِكَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ الْقَافِرِينَ اور کافروں پہ اللہ کی بات پوری ہو جائے تو اب اس کا کیا تعلق تھا ایک بات سمجھیں کہ کافر کہتے تھے کبھی ساہر ہے کبھی کہتے تیرے شائر ہے کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ مجنون ہے دیوانہ ہے یہ ابھی پہلے سے ہوتی آئی ہے باتیں اسی لیے ایک دفعہ کوریش مکہ کے بڑے بڑے جو ستون تھے نا جی بڑے بڑے روسائے کوریش تھے بڑے سردار تھے ان کے جیسے ولید ابن المغیرہ ہے ابھی جہل ہے ابھی لہب ہے اُطبہ اُطیبہ شہبہ اب نائے ربیہ ہیں یہ بڑے لوگ تھے کافروں وہ سارا وفد بنا کے حضور کی خدمت میں آگئے حرم میں حضور بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا یہی تو میں چاہتا ہوں احلن مسالن آؤ بات کرو انہوں نے کہا حضور ہم نے بڑی غور سے بڑے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے جو وہ توحید کا ایک نعرہ دے لیا ہے کہ سارے تمہارے خدا بھی جوٹے ہیں لات حبل منات عزا یہ ساری تمہاری عبادت کے طریقے بھی جوٹے ہیں سورج کی پجاری بھی جوٹے ہیں چاند کے پجاری بھی جوٹے ہیں تاروں کے پجاری بھی جوٹے ہیں اسنام و دماثیل کے پجاری بھی جوٹے ہیں یہ بہتے پہ آپ نے ایک نیا نعرہ دے دیا ہے تو اس نعرے کے دینے کا مقصد کیا ہے آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں دیکھو نہیں جیسے سیاسی لوگ ایک نعرہ دیتے ہیں لوگ اس نعرے کے پیچے بھاگ بڑھتے ہیں تاکہ وہ اقتدار پہ پہنچ جائیں تو آپ نے یہ نعرہ دیا ہے آپ کا مقصد کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکہ کے سردار بن جائیں ہم سارے متفق آلے آپ کی ویعت کرتے ہیں کہ آپ مکہ کے سردار تو جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اور اگر آپ نے یہ نعرہ اس لیے دیا ہے کہ آپ کی شورت ہو جائے شان بن جائے اور کسی بڑے گھر کی لڑکی سے شادی ہو جائے چونکہ جب آدمی سٹیج پہ آ جاتا ہے جب آدمی کا نام ہو جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑے گھر والے بھی لڑکی سے دیتے ہیں کہ بھئی اور کوش ہے نام تو ہے نا انہیں کہا ہے رسول اللہ اگر آپ کی یہ تمنہ ہے تو ہم ایک لڑکی نہیں مکہ کے گھرانے کی دس لڑکیاں آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار جو پسند کریں آپ لے لیں دو باتیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ نعرہ اس لیے دیا ہے جیسے توانے ملکوں میں ہوتا ہے کوئی سرمایہ داری کا کوئی سوشلزم کا کوئی کیمنزم کا کوئی روٹی کا کوئی کسی چیز کا نعرہ دیتا ہے تو حضور اگر آپ نے بھی نعرہ دیا ہے دولت اور دنیا کے لیے ہم سردار سارے جوگ جتنا ہمارے بات دولت ہے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار توحید کی ضرب کا مقابلہ نکل سکے آپ گھبرا گئے نا توحید تو پھر توحید ہے نا جب توحید کی مار پڑتی ہے نا دنیا کوئی سامنے کوئی نہیں ٹھائر سکتا باتل مٹ جاتا ان نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات بھی نہیں آپ نے لڑکی بھی سے شادی بھی نہیں کرنی سرداری بھی نہیں چاہیے دولت بھی نہیں چاہیے تو پھر ملوم ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ بیمار ہے بیماری ہو گئی آپ کو کہ آپ سب کو جھوٹا کہتے ہیں کہ باپ دادا ہمارے جھوٹے تھے اور سب جھوٹے تھے اور صرف آپ سچے ہیں تو مانے یہ ہے کہ کچھ بیماری ہوگی تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں حضور آرام سے سنتے رہے ہیں جب انہوں نے بات ختم کی تو حضور نے فرمایا سنو دیکھو بات سنو یہ لڑکیاں دولت پیسہ ویسا کیا ہوتا ہے اگر تم سورج لے کر میرے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں اللہ کی تورید نہیں چھوڑ سکتا کیا سمجھتے ہو کہ میں نے کسی غلط کے لیے نعرہ لگا ہے عقل کرو میں تو اس خالق و مالک کی عظمت کے لیے یہاں آیا ہوں کہ اس کی عظمت کو ثابت کروں کہ عبودیت صرف کسی کی ہے باقی سب بتانے آذری اب جنابوں لا جواب ہو کے چلے گئے تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی عجیب بات ہے سمجھ نہیں آتی کبھی کہتے جادوگر ہے حالانکہ زندگی میں کبھی حضور نے جادو نہیں کیا یاد رکھو اور جادوگر تو پلید لوگ ہوتے ہیں یاد رکھو جادو کرنے والے کوئی شریف لوگ تھوڑے ہوتے ہیں کیونکہ جادو کرنا بھی کفر ہے کروانا بھی کفر ہے پڑنا بھی کفر ہے سیکھنا بھی کفر ہے من تصحر فقد کفر حضور نے فرمایا جو جادو سیکھے یا جادو کرے وہ کافر واقعی جادو علم ہے ناچے نا بھی تو علم ہے نا ہر آدمی ناچ سکتے ہیں تم ناج کے دکھا دو علم ہے نا پھر اس کے بھی قسمیں ہیں یہ کتھک ڈانس ہے کلاسیکل ہے نان کلاسیکل ہے یہ ڈسکو ہے یہ پاپ میوزک ہیں یہ کیا کیا یہ حرب بلائے ہیں کہ علم ہے نا سیکھا جاتا ہے لیکن شیطانی علم ہے موسیقی جو ہے علم ہے ہر آدمی تو نہیں جانتا کہ ساتھ سر ہوتے ہیں اور پھر کون کون سے سر ہوتے ہیں کون کون سے سر کس وقت گائے جاتے ہیں ملہار کیا ہوتی ہے بہار کیا ہوتی ہے کون دن کا راگ ہے کون رات کا راگ ہے یہ سب شیطانی علم ہیں یاد رکھو یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ موسیقی میری روح کی عبادت ہے وہ کافر ہو جاتا ہے بندہ اسی وقت اب تو گانے والے اور گانے والیاں بھی کہتے ہیں ہم تو عبادت سمجھ کے گاتے ہیں جناب آپ تو کافر ہو گئے عبادت کس کی کہتے ہو یاد رکھو بدبختوں اگر یہ عبادت ہوتی تو اللہ انبیاء کو سکھاتے ہیں پھر اولیاء اللہ گانے والے ہوتے ہیں پھر ابو بکر عمر عثمان علی گانے والے ہوتے حسن حسین گانے والے ہوتے اگر یہ کافرانیاں عبادت ہوتی تو پھر کوئی تو صحابہ میں تبلہ بجانے والا ہوتا کوئی سرنگی بجانے والا ہوتا کوئی دھمال کھیلنے والا ہوتا وہ تو ایک ہی رکھ سے جانتے تھے جو ترواروں کے سائے میں کھیلا جاتا ہے جہاں وہ تو ایک رکھ سے جانتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان میں ہیں اور مرحب نکلتا ہے اور چیلنج کرتا ہے کہ ہے کوئی عرب میں ایسا سوار جو میرا مقابلہ کرے سیدنا علی آپ کے آتے ہیں آپ نے فرمایا وہ بدبخت تمہیں بتا نہیں میں کون ہوں سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے مجھے گود میں اٹھاتے ہوئے شیر میرا نام رکھاتا ہے تم میری ضرب ذلفقار کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو لا صیفہ الا ذلفقار تو وہ تو وہاں چیزیں جانتے تھے تو بات سمجھیں کہ آخر مکہ والے تو خود بڑے شاعر تھے بڑے عدیب تھے اور ان کے بدو جو ہے جی کھڑے کھڑے سو سو شیر کہہ دیتے تھے اور اتنے بڑے شاعر تھے کعبت اللہ پہ اپنے شیر لکھ کے لٹکاتے تھے کہ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا تو جواب دے ہمارے شیر کا انہوں نے میرے نبی کو کیسے شاعر کہا حضور نے تو کبھی شیر کہا نہیں تو بات سمجھو شیر سے مراد یہ شیر نہیں ہے جو تم پڑھتے رہتے ہو شیر سے مراد ہے عدلہ شعریہ یعنی عدلہ خیالیہ کہ جیسے شاعر خیالی دعوے کرتے ہیں نا جی کہ میری محبوبہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور میرے محبوب نے جب گھوڑا دوڑایا ہے اور گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اڑی ہے اس کے اوپر سڑک بن گئی ہے اگر میرا محبوب چاہے تو اس سڑک پر بھی گھوڑا دوڑا سکتا ہے تو یہ خیال ہوتے ہیں ہوتا تو جھوٹ ہے نا کہ محبوبہ کالی ہو اس کے لیے چوزی کا چاند ہے وہ سر سے گنجی ہو یہ ظلفوں کی تعریف کا دہا ہے تو وہ شاعر کا معنی ہوتا ہے کہ فرضی اور تخیلاتی باتوں پر ایک اپنے شیر کی بنیاد رکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی جیسے کہ ذکر چھڑ گیا جب قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک بس قیامت تیری جوانی ہے تو مر تو جاتے پھر قیامت آگئی تھی تو مر جاتے تم بدوقت تو یہ تخیل اس لیے وہ نبی کو شاعر کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جنت ہوگی وہاں ہونیں ہوں گی غلمان ہوں گے موتیوں کے محل ہوں گے جنت میں نہریں بہتی ہوں گی اور جناب مشاہد کی نہر ہوگی دودھ کی نہر ہوگی پانی کی نہر ہوگی اور وہہورین ایسی خوبصورت ہوگی ستر جوڑا پہنا ہوا ہو تو اس کے ہڈی کے اندر گودہ نظر آرہا ہوگا وہ کہتے ہیں یہ شاعروں کی باتیں ہیں وہ حقیقت سے حقیقت کوئی نہیں ہے یہ شہری باتیں ہیں جیتے شاعر باتیں کرتے ہیں نا اسے نبی پاک ہمیں اور جہنم ایسی ہوگی ستر گز چوڑا جو ہے وہ زنجیر ہوگا اور اسی میں بندے کو پرویا جائے گا اور اس کی گردن میں اغلال ہوں گے پاؤں میں اغلال ہوں گے اور اس کا طوام شجد زکوم ہوگا اور اس کا پینہ جو ہے وہ پیپ ہونگا یہ ہو سکتا ہے بھلا یہ شاعری باتیں ہیں بس تخیلات شیریہ ہیں حقیقت کوئی نہیں یہ حقیقت کوئی نہیں بس ایسے جب تعریف کرنے پہ آئے جنت بنا دی اور دلانے پہ آئے تو جہنم بنا دی حقیقت باقیقت کوئی نہیں اس لئے اللہ نے فرمایا بدبخت ہو میرا مدنی جو قیامت کی باتیں کر رہا ہے وہ شیری باتیں نہیں ہیں وہ تخیلاتی باتیں نہیں وہ حقیقت ہے ہم نے محمد مدنی کو شیر نہیں سکھا ہے قرآن دے کے بھیجا ہے اس لئے آپ دیکھیں اب آیت آپس میں کیسے ربط اس کا رہے گا کہ وَمَا أَلَّمْنَا أُشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَحْ اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ یاد رکھیں شیر کوئی اچھی چیز نہیں ایک روایت میں آتا ہے بندہ پیپ سے اپنے پیٹ اور سینے کو بھر لے بہتر ہے بجائے اس کے کہ شیر یاد کر کر کے سینے کو بھرے ہاں وہ شیر یاد رکھیں وَشْوَرَا وَيَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعِمِلُ الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُ اللَّهُ ہاں وہ شاعر جو ایمان کی بات کریں جو توحید کی بات کریں جو مدنی پاک کی رسالت کی بات کریں جو شانِ نبوت کی بات کریں جو شانِ صحابہ کی بات کریں شانِ اہلِ بیعت کی بات کریں لوگوں کو دین کی رغبت دلائیں وہ شیر کہنا بھی جائز پڑھنا بھی جائز اس لیے ایک دن حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک صحابی شیر پڑھ رہے ہیں حرم میں اب غصے میں آگئے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسان ہے حضرت حسان جو ہے یہ شاعر رسول اللہ فرمدری کا شاعر آپ نے اس کے لیے ممبر رکھوایا مسجد میں حرم میں اور حکم دیا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کہ تم شیر کہو اور ممبر پہ کھڑے ہو کہ شیر کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد حضور دعا کر رہے ہیں اللہم آید ہو بروح القدس اللہ جبریل کو بھیج کے اس کے دماغ میں مضمون ڈال دے حضرت عمر آئے حسنے میں آگئے کہتا ہے کہ فی بیت اللہ کہ اللہ کے گھر میں اور نبی کے سامنے اور مدر پہ کھڑے ہو کہ تم شیر پڑھ رہے ہو صرف فرمائے اترکو اپنے فرمائے اول کچھ نہ کہو یہ جو شیر پڑھ کے محمد مدنی کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے یہ کافروں کو تیروں سے بھی زیادہ لگ رہے ہیں پڑھنے در اس کو شیر تو وہ شیر جائد ہے یاد رکھو یہ شیر جو ہوتے ہیں عورتوں کی تعریف اور ظنفوں کی تعریف اور میں کھانے اور شراب اور کنجل کھانے یہ شیر شیر جو ہیں ان سے بہتر ہے کہ بندے کا پیٹ جو ہے وہ دم اور کیسے برا ہوا اس لیے فرماتی ہے میرا مدنی ہم نے قرآن دیا ہے کیوں لیون زیرا تاکہ آپ ان کو درائیں من کا نہائی جو زندہ ہو کیا معنی کافر تو مردہ ہیں مردے کو سنانے کا کیا پیدا سنتا تو وہ ہے جو زندہ ہو وہ عمل کرتا ہے آپ ان کو سنائیں جن میں جان ہے لیون زیرا من کا نہائی باقی رہے گے کافر وَيَحِقَّ الْكَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں پہ بھی اللہ کی بات پوری ہو جائے کہ اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک اپنا کلمہ نہ پہنچائیں اپنا دین نہ پہنچائیں تو اللہ باقی حجت بھی پوری ہو جائے اور جو ایمان والے زندہ ہیں ان کو ہدایت بھی نصیب ہو جائے اللہم مہدنا فی من حدیت وعافینا فی من آفیت کوئی آدمی اگر کہہ دے کہ میں بات کروں گا تو مجھ پہ بیوی کی طلاق ہنفیوں کے نزدیک یہ طلاق مولک ہے ہو جاتی ہے ہنابلہ کے نزدیک نہیں وہ کہتے ہیں قسم ہے کفارہ ادا کر اسے طلاق نہیں ہوگی آپ پر بات یہ ہے کہ مجھے ایک مسئلہ سمجھاؤ کہ میں اگر اس بندے سے بات کروں تو بیوی پہ طلاق یعنی جھگڑا تیرہ ہے بیوی بیچاری کا کیا گناہ ہے کہ تمہارے وقت طلاق لے آتے ہو زبان پہ یاد رکھیں طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ اللہ کا ارش ہل جاتا ہے ابغض الحلال انداللہی الطلاق حلال جیدوں میں سب سے مبغوض اور بری جید اللہ کے نا کوئی جید ہے تو طلاق اور طلاق ایسی بلا ہے کہ حضور نے فرمایا سلاسن جدہن جدن وحدرہن جدن ان نکاہوالطلاق والعتاق تین جیدے ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے مزاق بھی حقیقت ہے خدا کے لئے زب زبان پہ نر آیا کریں لیوی سے نراض ہو گئے اور بولنا چھوڑ دو نراض ہو گئے اور ایک کمرے میں کٹھے لیٹنا چھوڑ دو نراض ہو گئے اور کٹھے بیٹھ کے کھانا چھوڑ دو کچھ دنوں کے بعد خود بخود اصلاح ہو جائیں گی یہ کہا کہ میں بولوں تو طلاق تو نہ بولوں تو طلاق تو نکلوں تو طلاق تو تم گھر سے نکلوں تو طلاق تو میرے جیدی آتا پڑ گئی تو طلاق ایسے بندے کو تو الٹا لٹکا کے سیدھا کر دینا چاہیے اللہ کے حلال کو حرام کرنے ہو ایک نفس انسانی کو اللہ نے تیرے ملک میں دیا ہے تیری بیوی بنایا ہے تم اس کے لئے عذاب بن گئے ہو قرآن مجید جب ہم پڑھیں صدر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں یا کوئی دوسرا آدمی پڑھے روٹی بھی دوسرا آدمی کھایا کرے تمہارا پیٹ بھر جائیں گا تو کوئی مسئلہ ہے کوئی حقل ہے تم قرآن پڑھو تم بسم اللہ پڑھو وہ پڑھے گا تو وہ پڑھے گا جمعہ کی آزان جب ہو جائے مال بیچنا بھی حرام ہے خریدنا بھی حرام ہے مضر البائی اللہ نے فرمایا اب لینا دینا چھوڑو اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں چلے جاؤ مقام ابراہیم کے پیچھے ہے پرد محال جگہ نہ ملے جہاں مکہ مطاف میں جہاں بھی جگہ ملے دو رکات پڑھو اچھا یہاں نہیں پڑی گھر جاگے ہوتنوں میں بھی پڑھو کوئی بھرک نہیں پڑھو کہتا ہے کہ شادی سے پہلے میں اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں کیسے دیکھوں تو اس سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو جس کو دیکھنا ہے ان سے پوچھو مجھ سے کیا مجھے دیکھنا ہے تو میں بتاؤں آپ کو لیکن تم نے بیوی سے دیکھنا ہے تو اس سے پوچھو بھی تو میں کیسے دیکھوں اللہ کے بندے شرحان تمہارا حق ہے والدہ نے بلا کے تمہیں اپنے گھر میں دکھا سکتے ہیں چوری دیکھو کہ تو انشاءاللہ مار مار کے تمہیں گنجہ کر دیں گے دم پر جا ہے تو روزے دس روزے اگر ایک آدمی نے تباپ کیا عمرے کا پھر تنعیم کام پڑ گیا اسی احرام میں چلا گیا پھر احرام میں واپس آگے صفحہ دوڑا کوئی ہر جنہیں ٹھیک ہے واجب التباپ کی نفل نباب ادھر واجب التباپ ادھر نفل نباب کیا معنی؟ واجب ہے تو نفل نہیں نفل ہے تو واجب نہیں اللہ کے بندے تباپ کی دو رکعات واجب ہے احناف کے نزدیک باقی اہمہ کے نزدیک سنت ہے نفل تو کسی کے نزدیک میں نہیں لوگ انہیں بنا رکھا ہے نفل 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 کیا نفل؟ اچھا نفلی طواب بھی بندہ جب شروع کرنے واجب ہو گیا وہ بھی نفلی نہیں رہتا تو بہرحال اثر کے بعد حنفی حضرات نہ پڑھیں حنابلہ اور شافی پڑھ سکتے ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھنے یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے حرم میں بیٹھے ہو آرام سے مغرب کے بعد پڑھڑو کسی حدیث کی مقالبت نہ ہو کوئی مجبوری ہے جانا ہے پڑھ کے چلے جاؤ یہ کون سے کفری سلام کی جنگ ہے کہ بندہ مقابلے کرے اور دلائل دے اور سر پھٹا بھل کرے بچے کی بیدائش میں حقیقہ سنت ہے لڑکا ہو تو دو بکرے یا دو دنبے لڑکی ہو تو ایک کہ جب نائی کو بلا کے بال ساپ کرائیں اسی وقت بکرہ نہیں جناب یہ کفر ہے نجائز ہے کہا بال جب چاہو دنبا جب چاہو یہ کیا ہے دیکھو ادھر وہ اس طرح چلا ادھر تم چھوڑی چلاو دیکھو شیطان کیسے کیسے کام سکھاتا ہے اگر کسی آدمی نے چال تواف کیے ہیں تو بعد میں یاد رکھیں کہ ہر تواف کے دو دو رقع پڑھے گا ایک آدمی نے کراچی سے احرام باندھا تواف کر لیا صفانی دوڑا اور اس طرح پھر والیا دم پڑ گئی صفا واجب ہے اس نے چھوڑ دیا ابھی مثلا پوچھا ہے تمہیں آگئے ہے کراچی پوچھتے تنہا جاتا وہاں علماء تھوڑے قیامت آنے سے پہلے کئی ایک نشانی تھوڑی ہے جال رہر ہوگا یا جوج ماجوج آئے گا سورج مغرب سے نکلے گا کوئی اچھے لوگ کہتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی چار سال کے لیے گھر سے باہر رہے تو اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے اور نہیں ٹوٹتا جناب وہ راضی ہیں تو بیس سال باہر رہے تب بھی نہیں ٹوٹتا نکاح بڑا پکا ہوتا ہے فکر نہ گو وہ مسئلہ ہے مفقود الخبر کا کہ ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے معلومات نہیں ہیں تو اب امام مالک فرماتے ہیں تین سال انتظار کرے تین سال کے بعد قاضی محکمہ کو درخواہ دے وہ اخباروں میں اعلان کرے تلاش کرے نہ ملے تو نکاح بسکر جوتے عدل بدل ہو جاتے ہیں نہیں بدلنے چاہیے ناجائز ہیں اپنے جوتے کو تھیلی میں ڈال کر رکھو اللہ کے نام کا واسطہ تو دے سکتے ہو یا رحمان و یا رحیم یہی تو حکم ہے بندوں کا واسطہ نہیں اللہ نے فرمایا میرے بڑے پیارے نام ہیں فدو ہو بیاء ان کے دریئے مجزے مانگا کرو اگر ہم نے احرام باندھا ہوا ہے نماز پڑے سر کھلا رہے گا اگر کسی نے منت مانی کہ میں خیرات کروں گا اور اس کا ثواب کسی کو پہنچے ٹھیک ہے کوئی بات ہے وہ تو منع نہیں غیر اللہ کی ندر منع ہے مثلاً ایک آدمی ندر مانتا ہے میرا بیٹا بیمارے وہ ٹھیک ہو جائے میں شباز کلندر پہ چادر چڑھاؤں گا یہ شرک ہے اگر ایک عورت میں عمرے کا طلاب بھی کر لیا صفا مروا بھی دھوڑ لی حید آ گیا بالکاج لیے ٹھیک ہے وہ تو حید میں صفا بھی دوڑ سکتی ہے میں نے زیبان سے پہلے کنگری ماری دم پڑ گئی میں منا میں رات کو نہیں ٹھہر سکا کوئی جرمانہ نہیں اگر کسی نے احرام کی حالت میں دھوپ زیادہ پڑ رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے کپڑا سر پہ ڈال دیا کوئی جرمانہ نہیں اگر کوئی آدمی مدینہ منبر آ جائے بابسی پر کوئی اس کو عذر ہے عمرہ نہیں کر کوئی حرج نہیں عذر ہے تو نہ کرے ورنہ محقات ہے عمرہ ضرور کرے سوت سال پہ طریقہ لکھا ہے تحجد کی آٹھ رکعات ہیں پیسے جتنا اللہ نصیب کرے تو نجو ہے وہ آٹھ رکعاتیں ہیں چار چار رکعات کر کے پڑھیں یعنی چار رکعاتیں ملا کے پڑھو حضور صلیب کا بی بی آئیشہ فرماتی ہے نا کہ آپ آٹھ رکعات پڑھتے تھے کانیو سلی اربعن اربعن چار چار رکعات پڑھتے تھے فلا تسارن حسن ہن وطول ہن کیا خوبصورت نباز تھی حضور کی بیٹے کیا پوچھتے ہو پیسے جتنا اللہ توفیق دے نہ پڑھنے سے تو دو رکعات بھی پڑھڑو اسی طرح چارشت کی بھی آٹھ رکعاتیں ہیں ایک دو رکعات پڑھڑو اشراق کی چار رکعاتیں ہیں چاہے دو پڑھڑو کہتے جی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلایا جائے کہ نماز میں جو سنا پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد فاتحہ بھئی تم اگر اکیلے ہو افرد ہو سنا بھی پڑھو گے فاتحہ بھی پڑھو گے تم اگر امام ہو سنا بھی پڑھو گے فاتحہ بھی پڑھو گے تم اگر مقتدی ہو تو پھر سنا پڑھو گے لیکن فاتحہ نہیں پڑھو گے فاتحہ امام پڑھے گے یہ احناف کے نزدیک شوافے کے نزدیک ہے کہ فاتحہ بھی پڑھے گا مقتدی امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جہری نمازیں ہیں فجر ہے مغرب ہے عشاء ہے جن میں امام قرآن زور سے پڑھتا ہے پھر تو آپ فاتحہ نہ پڑھیں اگر امام زور سے نہ پڑھے اس کی قرآن آپ کو سنائی نہ دے تو پھر آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مقتدی مقتدی ہے چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو وہ فاتحہ نہ پڑھے کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ امام کی قرآن جو ہے وہ مقتدی کی قرآن ہے من کان لہو امام فقرآت امام لہو قرآت اور اسی طرح حضور نے فرمایا ہے اذا قرآفان سے تُو جب امام پڑھے تو تم چھپ رہو یہ نہیں فرمایا جب زور سے پڑھے تو چھپ رہو اور ایسا پڑھے تو چھپ نہ رہو یعنی جب اس کے پڑھنے کا وقت آیا ہم پر خموشی کا حکم آگئے واللہ اعلم ربنا اتقبل منا انکانتو الصمیر علیم وطبع علینا انکانتو الطباب الرحیم اللہم مفرد ہم المحمومین نفس کرب المقروبین وقذب دینا للمدینین وشکنا وشک مرضانا ومرض المسلمین یا اللہ بمانوں کو شفاعتا فرما یا اللہ ہماری سب کی ظاہری باطنی روحانی نفسانی جمالیاں دور فرما یا اللہ ہر نظر بد سے محفوظ فرما یا اللہ ساہروں کے سحر سے محفوظ فرما اور جادو کرنے والوں کے جادو سے محفوظ فرما یا اللہ فاسقوں کے فسق سے محفوظ فرما اشرار کی شرارتوں سے محفوظ فرما اللہم اصف انہا قید القائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین وصحر الساہرین وظلم الظالمین یا قوی یا عزیز اللہم اصلِنا وصلِ بنا وصلِ اولادنا و اولاد المسلمین اللہم اصلِ شبابنا و شباب المسلمین اللہم اصلِ بناتنا و بنات المسلمین اللہم اصلِ ذریاتنا و ذریات المسلمین اللہم اجعلنا وجلهم انعبادک الصالحین ناجہین راشدین فائدین یا الہ العالمین عالم اسلام بے اپنی رحمت انا دل فرما یا اللہ اسلام کی عزت کا فیضہ فرما یا اللہ کفر کی زلت کا فیضہ فرما یا اللہ اس بلد الامین کو قیمت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان بے رحم فرما یا اللہ رحم فرما یا اللہ بگلہ دیش ہے پاکستان ہے مسلمان ہند میں ہیں سندھ میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں جس مقام میں ہیں ان کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرما یا الہ العالمین ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگ عطا فرما دے یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگ عطا فرما دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حضرم گناہ دابن نار سبحانہ رب العظمان وعسفون ورسولین والحمدللہ رب العالمین اللہ ہمیں